میں کتنا ہوگا یہ چودہ مہینے کا بچہ ہے ماشاء اللہ سے اچھا نافع جالا رہے ہیں میل کے اندر ہے دونوں آنکھوں پہ چشمہ پر اگر یہ دیسیوں کے اندر ہوتا ہے بچے کا یار کوئی جواب نہیں تھا یار چھوٹا سا فیض ہے ساتھ بلکل جائز جائز کیا کمی پیشی ہو جائے گی اس کی دن میں کتنی کڑے گی استاد یہ سوا پانچ من کڑے گی ہے سیم کت کاٹ کی ہے اچھے سٹرکچر کی بچڑیاں میں پہلے دکھا دوں بچڑیاں آپ لوگوں کو ہے اور ہائٹڈ والی بچڑیاں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ تقریباً آپ کو چھوٹا مال دکھا ہوں لاکھ والا تقریباً دو لاکھ والا چھوٹے مال کی منڈی کون سی بہتا رہے تو بھائی ہمیشہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں چھوٹے مال کے لیے ہمیشہ بھینس کالونی میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور آپ بھینس کالونی کے جمعہ ہفتے کو لگتی ہے اور پر چھے دن کا کون سا دن بہتر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پر چھے دن کا دن سب سے جو بہتر ہے وہ ہفتے کا دن ہفتے آلے دن بھینس کالونی سے اگر آپ نے وارے کا سودہ کرنا ہے مناسب پیسوں میں تو ہفتے آلے دن بھائی آپ کا وہاں پر سودہ بنے گا اس کی وجہ یہ کیونکہ انہوں نے مال بیچ کے واپسی بھائی پنجاب سائٹ جا کے نیا مال لانا ہوتا ہے تو مناسب پیسوں میں جو سٹارٹ کے دن ہوتے جیسے آج منگل بھت کے جو دن ہوتے یہ منڈی کے سب سے تیز ترین دن ہوتے ریٹوں کے حوالے سے بہت زیادہ بھر بھر کے بھائی پیسے مانگے جا رہے ہوتے کیونکہ پہلا دن ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس آگے چانس ہے بیچنے کا آگے بھی ہمارے پاس ابھی دن کافی موجود ہیں اچھا شوقینوں بھائی اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا کہ بھائی لاکھ سے نیچے والا کچھ لاکھ سے نیچے والا مال کور کروں اکثر لوگ کہتے سوادی بھائی لاکھ سے نیچے والا کچھ بھائی شوق والا مال کور کریں اور نظر و نیاز کے بھی یہ کوشش کروں گا کہ بھائی تقریباً ڈھائی تین پونے تین من اس طریقے کا بھائی جانور کور کروں اور ماشاء اللہ سے بھائی درمیانی بچڑیاں نظر آئی ہیں بھائی کے باس سوالیکم کیا لے ٹھیک ٹھیک جھیکا آپ کیا پھٹھائے الگ الگ میں نوے نوے ہزار پی آن بچڑیاں برحال یہ دیکھ لیں نوے ہزار پی میں Carbon اور یہ تھو چھوٹی ہے یہ یہ ڈھائی ہے یہ پیچاسی کے زیادہ پی کھتار چلے بھائی یہ پچیاسی ہزار پی کے دام یہ بھائی نوے ہزار پی کے دام ہرات کونسی ہے آپ کی زاکر صحیح آج جی زاکر کی انت بھائی بتا رہے ٹھیک ہے بھائی اور اللہ کا شکر آپ سنے لینے آئے آپ بنا کوئی سودا وغیرہ بنا نہیں کیسی یہ منڈی ویسے تیز ہے ویسے پالنے کے لیے لینے آئے یا نظر پالنے کے لیے چلیں بھائی یہ دیکھ لیں شوکین بھائی ہمارے آئے بھی اور ماشاءاللہ پالنے کے لیے آگے چل کے بھی ریٹس وغیرہ نکالتا چھوٹا مال یا تو پھر ایسے چھوٹا ہوتا ہے کہ بلکل ہی کٹو والا ہے کچھ بہتر ہوتا ہے اس کے رئے استاد کھیریے کھیریے داتوں میں کیا ہے کھیریے کیا پیسے استاد جائز جائز ایک لاکھ پانچ ہزار پہ اور یہ پرلی کے بچڑے کے بچڑے ہیں بچڑی ہے اور اس کے کیا پیسے ہیں ایک پینتالیس ایک پینتالیس کھیرا چلے بھائی ایک لاکھ پینتالیس ہزار استاد تو تو بڑے جانداروں سے بھی زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں وہاں پر پھر ڈیٹ ڈیٹ لاکھ روپے کے جانور کچھ نظر تو آ رہے ہیں یہ تو تیرے پیچھے چھپ گیا یہ آلہ جانور اللہ خیر کریں چلے بھائی چھوٹا جانور ہے زہر سی باتیں کٹو میں بھی بھی یہ لوگ نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے کے اندر الپینو آئیس کے اندر صاف سترہ بچہ ہے یار کیا پیسے دوست اس کے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کیا کتنے سالے چار چار لاکھ روپے میں کتنے زیرو ہوتے ہیں تقریباً ایک لاکھ کتنے بولے ایک لاکھ ایک لاکھ تیس ہزار روپے چلے بھائی کلر کے پیسے سیدھی بات ہے اور اسی طریقے سے پڑھ لے آلے کے پچھانوے ہزار چلے بھائی تقریباً وزر میں اتنا فرق نہیں ہے لیکن پیسوں میں اچھا خاصہ فرق ہے کیوں وہ کلر کے اندر بچہ اچھا ہے الپینو آئیس کے اندر صاف سترہ رسی طریقے سے استاد کیا پیسے اس کے اس کے اس کے دو لاکھ روپے چلے بھائی دیکھ لیں دو لاکھ روپے جس کے ریڈی جائز نہیں ہے اس سے بند ہے کیا اب دیکھیں میں جو کہتے ہیں کہ سوادی بھائی نظرول نیاز کی حوالے سے مال دکھا دے استاد کیا پیسے اس کے سالے تین روپے سالے تین روپے کیا بات ہے چلے بھائی سالے تین تقریباً اگر میں اپنا آئیڈیا دوں یہ تقریباً پچیس تیس ہزار والا مال اس کو حلیم میں ڈالیں اور ایسی حلیم بنے گی کہ آپ ہوتوں سے چبا جائیں گے حلیم داتوں سے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو چلیں بھائی آگے چل کے دیکھیں درمیانی چولستانی بچڑیاں ٹھیک ہے یہ اچھی ہے صاف ستری ہے بلک پرینٹ کیا پیسے ہیں اس کے اس کے چلیں بھائی نوے ہزار روپے صاف ستری بچڑی یار اور ظاہر سی بات ہے بھائی ہر کسی کی رینج زیادہ نہیں ہوتی کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ساواتی بھائی کم رینج کا مال دکھائیں تو بھائی کم رینج کا مال آپ لوگ کے لیے ڈھونڈا پڑتا ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ چھوٹے مال کے لیے بھیانس کالونی منڈی سب سے بہتر ہے اور جب پرچیدیں کے حوالے سے منڈی آج منڈی مہنگی آج اور کیا کون بولتا ہے سستہ آج پچاس ہزار مہنگی ہے کیا من چل رہا ہے اس ٹائم پر منڈی کے اندر تقریباً پچاس ہزار منڈی مہنگی ہے آپ آپ خریداری مطلب کٹو کے لیے کر رہے ہیں پالنے کے لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک بیس ایک تیس کا پڑھ رہا ہے پر ہم جا کے کیا کمائیں ہوں گے سال کے بعد بلکل صحیح گا چھوٹے سے چھوٹا لے گے تین لاکھ رپے گا تو ہماروں کو پڑھے گا صحیح پر فائدہ کیا مال دینے کا قریب ہے ابھی تقریباً پچاس ہزار اوپر مانگا جا رہا ہے چلے بھائی یہ بھائی کی بھائی ریویو سن لیں لینے آئے میں اور کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ظلم ہے آج بڑا ظلم ہے تقریباً بقول بھائی کی کہ پچاس ہزار روپے بھائی اوپر مانگے جا رہے ہیں اور سیزن سے بھی اوپر واقعی میں بھائی یہ میں نے بھی پرسنی طور پر نوڈس کی ہے کہ پیسے سیزن میں پھر مناسب تھے ابھی جیسے یوف سیزن ہوا ہے تو پیسے اتنے زیادہ مانگے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہے اور پیسے مانگے جا رہے ہیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کرے گا یار اللہ خیر کرے گا چلے آگے بھی چلتے برحال بھائی ریویو سن لیں گے واقعی میں ہے اور میں اگر سچی بات بتاؤں اچھا بھائی کٹو وغیرہ کا مال وہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بلکل ہی گئی گزراوا مال ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے پرحال یہاں پر بھائی کوئی چھوٹا مال ہوتا ہے استاد کیا لیں ٹھیک ٹھاگو یہ بھی ہمارا پورے سال کا بیوپاری ہے خیرے بچے بلکل جائز جائز بتا دے یار آخری آخری پیسے آخری شوقینوں کے لیے بچارے خوش ہو جائے یار ڈیڑھ جوڑی چلے بھائی ٹھیک ہو گیا ڈیڑھ لاکھ روپے کی بھائی جوڑی بھائی کہہ رہے ہیں ایک دو دانت کے اندر یا اللہ میرے قال سے دو دانت ہوگا سارا دیکھیں مال کی آپ کنڈیشن دے گئے پوزیشن دے گئے یہ تو یقین کریں اللہ ہی خیر کرے یار لیکن امید یہی ہے کہ بھائی ریٹ تھوڑے بہتر ہوں گے ابھی تو زہر سی بات ہے سٹارٹ ہے منڈی کا اگر دیکھا جائے منڈی اب صحیح طریقے سے لگی ہے کیونکہ پہلے منڈی تینے صحیح طریقے سے نہیں لگ رہی تھی آج ماشاءاللہ سے مال کافی ہے چھوٹا مال بھی بھائی کور کرتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے سوادی بھائی بچے چھبیس ستائیس کے بچے وغیرہ دکھا تو انشاءاللہ تالہ بھائی اس کے بھی ریٹس وغیرہ لیتا ہوں اچھا ماشاءاللہ شاکینوں بھائی چھوٹے مال کے بھائی سوادی اور nucenen بڑے مال کے تو بھائی سودے نظر نہیں آرہا چھوٹے مال کے بھائی پینٹیس ہزار بھائی بھائی کا بھائی بھائی نی پرچیز کرا ہے اکثر جو کہتے ہیں تو بھائی چھوٹا مال دکھاتے ہیں چھوٹا مال دکھاتے؟ 35 ہزار میں بھائی کیا پرجیز ہو بھائی بھیکی نیرہ بھی آج میں batsار رہوں کہ مال ابھی آیا ہے منڈی کے اندر لیکن خریدار ہی نہیں ہو رہی ہے چلیں اور مجھ ہوتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بچڑیاں بہت کم دیکھنے کو ملتی اکثر لو کہتے ہیں سوادی بچڑیاں بچڑیاں منڈی کے اندر بہت کم ہوتی ہیں استاد خیریف اچھی ہیں خیریف اچھی ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے تقریباً سیم کت کاٹ کیے اچھے سٹرکچر کی بچڑیاں میں پہلے دکھاتا ہوں بچڑیاں آپ لوگوں کو ہے اور ہائٹڈٹ والی بچڑیاں ٹھیک ہے اور یہ آگے پورے ایک کلر کے اندر ساتھ پھٹھا ہے یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ اچھی ہے درمیانی بچڑیاں اچھی ہیں مطلب درمیانہ شوق استاد پھٹھا ہے الگ الگ بلکل ایک ہی پیارا پھٹھا ایک ہی دام چنگے چنگے پیسے کی کہا لے ایک لاکھ اسی آزار پہ کا پھٹھا بھائی کہہ رہے ٹھیک ہے برحال میں بچڑی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں وزن کا اندازہ تو تقریباً 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 تین اچھا نافہ جالر بچے کے اچھا گینوں کے اندر ہے استاد کی رہا بچے کیا پیسے ڈیڑھ لاکھ عربے ہے چیز ماشاء اللہ بھائی صاف ستری ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پورے فریم کے پر اچھا چھوٹا سا فیز ہے ساتھ بلکل جائز جائز کیا کمی پیشی ہو جائے گی اس کی ایک لاکھ پینتالیس ہزار پہ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے برحال اچھی چیز یار صاف ستری سے چیزیں گول مٹھول سا خوبصورت بچہ برحال دیکھیں سیم کٹیگری کا اچھا بھائی وہ کچھ یار اچھا بچہ کھڑا ہے بہت ہی پیارا بچہ یار مجھے نظر آئے جہراز آ کے دیکھتا ہوں بھائی کیا حالات ہیں وہاں ہے میل کے اندر اگر یہ بچہ دیسیوں کے اندر ہوتا ہے اس بچے کا یار کوئی جواز کیا پیسے دوست اس کے کیا پیسے اس کے ایک لاکھ اسکھیرہ بچہ ہے نو ڈوڈ یار اگر میں ملیر منڈی کے اندر پوری منڈی کے اندر اگر کلر میں کوئی بچہ کھڑا ہے تو ماشاءاللہ سے بھائی یہ کھڑا ہے ایک لاکھ اسی آزار عمر میں کتنا ہو گئی یہ چودہ مہینے کا بچہ ہے ماشاءاللہ سے اچھا نافع جالا رہے ہیں میل کے اندر ہے دونوں آنکھوں پہ چشمہ اور اگر یہ دیسیوں کے اندر ہوتا ہے بچے کا یار کوئی جواب نہیں تھا اور وہی نا دیسی کا کراس میں اگر میں بلوں دیسی کے اندر ہوتا بچے کا کوئی جواب نہیں تھا ماشاءاللہ سے ایک لاکھ اسی اور کیا کوئی گنجائش کمی پیشی ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں میں بھائی دے دے گا تھوڑی اس کے ایک ٹور کروائیں تھوڑا میں اس کو چلواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیز بہت پیار ہے یار بچے کا اچھی چیز ہے ساپ ستری چیز ہے بہت کم دیکھنے کو ملنے کلر والے بچے خاص طور میں ملیر منڈی کے اندر کلر والے بچے بہت کم دیکھنے کو ملنے ویسے یہ بچہ کہاں پر ہے اگر ملیر سے اگر آپ کا صوتہ ہو جاتا ہے تو ویلنگ گوڑ اگر کوئی گھر پہ آنا چاہے کہاں پر کھڑا گئی ہے وارٹر پمبے بھائی یہ چیز کھڑی ہوئے اچھی چیز چیز ہوتی کوشش کرتا ہوں میں اس پر ٹائم وغیرہ لگوں برحال دیکھیں تقریباً اس کلر کے کھڑے ہوئے ایک کلر میں چولستانی بچے کلر والا مال بہت کم ایک کا دکھا کسی کے پاس ہوگا تو ہوگا ورنہ آپ کو بھائی کلر والا مال ملیر منڈی کے اندر ابھی نہیں ملے گا تقریباً دیکھیں ساکریباً سارا کیا ہوگی اللہ خیر کر یار اس بچڑی کو ہوئے 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 آرے بھائی تھکیو یہ ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے تھکیو یہ بچڑی ایسے بھائی آگے چل کے دیکھتا ہوں کچھ اچھے ہی مال کبر کروں گا برحال ہے وہاں بھائی کوئی سامنے اچھی بچڑی نظر آئیے بھائی اس کے ریٹ وغیرہ لیتا ہوں بہت کم اسلام علیکم کیسے ہیں ڈکٹ آگے ہیں کھیری بچی ہے داتوں کے اندر ہے ماشاءاللہ سے گلائی وغیرہ پہلے میں دکھاتا ہوں پیچھے سے بچڑی کی وزن میں کتنی کڑے گی استاد یہ سوا پانچ من کڑے گی ہے بھائی داتوں کے اندر فیز وغیرہ چھوٹا سا اچھا بھی دات گرایا چلے دو داتوں کے کیا پیسے بلکل جائے جائے ڈکینوں کے لیے تین بیس کوئی تین سے کمی پیشی چلے بھائی دس ہزار کی کمی پیشی زیار سی بات ہے یہ آن سکرین ڈیمانڈ دیسیوں کے اندرے نمبر دیں اپنا چلے بھائی انشاءاللہ تعالی رابطہ کریں گے کمی پیشی ہو جائے گی اچھی جالر اچھی ساتھ ستری بچڑی ہے بہت کم دیکھنے کو سیدھی بات ہے مال دھوننے سے بھائی مل رہا ہے سٹیمنٹی کے اندر ورنہ دیکھیں تقریباً سیم کٹیگری کا ہر کسی کے پاس سیم کٹیگری کا مال کھڑا ہے تقریباً آپ لوگوں کو بھائی آئیڈیا ریٹ کا ہو گئے انشاءاللہ تعالی مہورم آپ کو پتہ ہے ختم ہونے کوئے تو یہ امید ہے کہ اب ریٹس بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ ہے کہ پیسے بھی انشاءاللہ تعالی مناسب ہوں گے ملیر منڈی کا اب بھینس کالونی کا بزار دیکھیں گے بھینس کالونی کا بزار کیسا ہے وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بھئی کچھ بہتر ہوگا برحال بھئی آپ کو تقریباً میں نے سارا سرسری سا مال دکھا دیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں چاہاں بھئی جس نے چھوٹے مال کی ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی کور کروں گا وہ بھی آپ لوگ لازمی دیکھئے گا اور کومنٹ میں لازمی بتائے گا کہ بھئی کون سا آپ کو منڈی بھئی کیسی لگی منزبت پیچھے منڈیوں سے پھر ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رہے سوادی کو دے اجازت اللہ حافظ